بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا بلاب شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے آج ہم گوانا یہ مطن مکرونی بنانے جا رہے ہیں مطن کا قیمہ ہے ہمارے پاس ہمیں آپ کو انگریڈنٹس پساتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو پیکٹ مکرونی کے لے لیے یہ مگر آرہے ہوں ایلبو مکرونی لیے اس کے ساتھ ہمارے پاس دو عدد آلو ہم نے بری کٹ لیے اس علاوہ تین عدد شملہ مرچے لے لیے دو عدد ٹوماتر لیے تین سے چار عدد سبز مرچے دو عدد پیاز چھوٹے سائز کے ہم نے کٹ لیے یہ مطن کا قیمہ لی ہے ہم نے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہے مطن ان ساری چیزوں کو جو ہے نا اور جو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آلو اور مطن جو ہے ان کو علیدہ سے عبال لیں گے اور مکرونی جو ہے اس کو علیدہ سے عبال لیں گے اس کے لیے ہم نے جو یہ پانی چولے پر چھڑا دی ہے اس میں ہم عبال لیں گے مکرونی اس میں ہلکا سا نمک اور آئل کی ایک چمچ ہم نے ایڈ کر دی ہے تاکہ مکرونی آپس میں چھپ کے نہ اور ادھر یہاں پہ ہم اپنا جو ہے آلو اور مٹر جیاں ان دونوں کو بوائل کریں گے سب سے پہلے ہم یہ ہمارا پانی بوائل ہو چکا گرم ہو چکا ہے اس میں ہم یہ مطن سے ڈال دیں گے اس پانی میں ہم نے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ اس میں آئل کی ایڈ کی تھی تاکہ مکرونی یہ واپس میں چھپ کے نہ اس کو ایک تفاہ ہم اچھی طرح ہلا دیں گے تاکہ یہ واپس میں چھپ کی ہوئے وہ کھل جائے اور پھر ہم اس کو ڈھک کی جانا تقریباً دس سے پندر مٹ تک جانا بوائل کریں گے دوسرے بطر میں جو ہم نے پانی گرم کرنے کے لئے رکھا تھا ہمارا پانی جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے جس میں ہم آلو اور مطن وہ بھننے کے لئے رکھیں پھر ہم نے آلو ڈالے اور مطن یہ مطن بھی ایڈ کر دیں اور ان کو بھی تقریباً دس سے پندر مٹ تک جوائنا بوائل کریں گے جب اچھی طرح یہ گل جائیں گے تو پھر آمین کو جوائنا چولے سے اتار لیں اب اس پھر مٹھاک کے دس سے پندر مٹ تک جائنا پکنے دیں گے اچھا جی ہم نے جو تین سے چار عدد گرین مرچے لی تھی ان کو گرینڈ کر لیں گے یہ ہم اپنے بلینڈر میں ڈالیں گے اس کے بعد یہ تھوڑی سی سبز دھنیاں ان کو بھی جو گرینڈر میں ڈال دیں گے اور یہ ہم نے دو عدد جو ٹرماتر لیا تھے ان کو بھی گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیں گے جو گرینڈ جو گرینڈ جو گرینڈ مکرونی مکرونی ہماری تقریباً گل چکی ہے اس کے شکل میں چمک آگیا اور چینج ہو گئی ہے اب اس کو پانی میں سے ہم اس کو ڈرین کر لیں گے مکرونی مکرونی ہم نے پانی ہم نے ٹرین کھا دیا اور ہلکہ اس کے اوپر تھندہ پانی ہم سوڑ سے ڈالیں گے تاکہ یہ کھلی کھلی رہے لے اس پر چپ کریں مکرونی اوپر تھوڑا سا ہلکہ پانی ہم ڈال دیں گے تاکہ یہ آپ اس میں چپ کریں اور کھلی کھلی رہے اب ہم نے وہی برطن اپنا اوپر چولے پر چڑھا دیا ہے اور اب اس میں ہم آئل ایڈ کریں گے یہ ہم نے اس میں تین چمجوانہ آئل کے ڈالے ہیں اس کو بچی طرح گرم ہونے دیں گے آئل جی ہمارا گرم ہو گیا اچھی طرح نہیں دیکھیں اب ہم اسے پیازے ایڈ کریں گے ان کو اچھی طرح گناہ لیں جب ہمارے پیاز ہو رہے ہیں ہمارے پیازے ایڈ کریں گے پھر ہم اسے دی میں ایڈ کریں گے چھوڑے دیر کے لئے اس کو دو سے دیں گے میں جوانا پکنے لیں گے یہ ہمارے آلو اور مٹر جو گل گئے اب ان میں سبھی پانی ان کو ڈرین کریں گے ہم نے پانی ان کو نکال دیا ہے اب ہماری مکرونی بھی کار چکے اور آنگور مٹر بھی کار چکے ہیں پیاز ہو پھر ہمیں پر رکھ دیا ہے اب اس میں ہم کیما ایڈ کریں گے پیاز ہمارے تقریباً ہلکے ہلکے براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں کیما ایڈ کریں گے اور کیما کو اچھی طرح جانا پکائیں گے پانچ دس میٹ پیاز میں ہم اپنے سالے جانا وہ ایڈ کریں اس کو ڈھاک کے پھوڑ دیر کے لئے پکنے دیتے ہیں مٹر کیما کو ہم اچھی طرح جانا پائل میں بھونی دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح پاک جائے اور اس کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اب ہم اس میں اپنے دو شملا میرچ ہے وہ ایڈ کریں گے اور تھوڑی دیر اس کو بھی پکائیں گے اور تھوڑی دیر اس کو بھی پکائیں گے اس کو تھوڑی دیر کے ٹھاک کے پکنے دیں گے اب ہم جگر ناز اس میں شملا میرچ ہے کچھ مسائلیں جائے وہ اے آردے کہ آپ موچے مسائلیں جائیں مسائلوں میں سب سے پہلے ہمچ میں نمک ایڈ کریں گے میں کُم جگہ چکب ممک!!! 1 کھانے پر کریں گے نمک ایڈ کریں گے 1 تی سپون ملک سکر ہنیاں 1 تی سپون جائے وہ سرخ مرچ پسی ہوئی 1 تی سپون گرہ مسالہ 1 تی سپون چاٹ مسالہ اور 1 تی سپون جائے اس میں ہم دانیں گے کالی مرچ پسی پرید 1 تی سپون چایتیں مصال اپ سپون جائے اب مرچ میں یہ بہترین گے ملچ میں یہ پیس بنایا تھا سبز دھنیا اور اس کو پکنے دے گی اب ہمارے کیمہ اور شبلہ میرچ اور بسالے سارے اچھی طرح پک چکے ہیں کیمہ نے پانی چھوڑ دیا ہے کیمہ نے پانی چھوڑ دیا ہے کیمہ نے پاک چکا ہے پانی ختم ہو گیا ہے اب اس پر ہم مکرونی اور آلو اور مطر جب وہ ایٹ کر دے گی پہلے ہم اس پر تھوڑا سا جو نے ٹماٹو کیچپ بڑھا ہے اب ہم باقی سار چیزیں اس میں ایڈ کر دیں سار سے پہلے ہم نے جو آلو اور مطر پا لے تھے ان کو اچھی طرح ہلا لیں گے میں نمی کا مہند ٹا زیجی نے اس میں گاہ لائنا اور ہم نے مکرونی اپنے 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 سارے کہ کے سارے لائے کے ٹا زیجن کو اچھی طرح اس میں ڈیا ہمریں چلیں گی اور ہلانے کے بعد پھر اس کو دم دھنک دھنکیں ہیں یہ اچھی طرح حیبہ لیا اور اس کو ہلکی آنچ پہ جائنا تین سے چار منٹ کے لئے دم لگا رہا ہوں یہ تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہم اس کا دم جائنا وہ کھول رہے ہیں یہ دیکھیں گے ہماری تیسٹی اور جیوسی مکرونی جائے وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں جیوسی مکرونی جائے اگر آپ کو میری ریسپی پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے میرے چینل کو اگر آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبکرائب کر بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی